ٹیٹل خانقہ ایک تو خانقہ ہوتی ہے جو بزرگوں کی خانقہ ہوتی ہے اس میں لوگ بڑے بنتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن میں یہ ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کا ایک بہت بڑا علیہ ہے علمیہ ہے پوستیپن پوستیپن سمجھتے ہیں؟ بولو نا جو دینداروں میں بھی ہول سیل کے حساب سے ہے سستی، کاہلی، کوئی پلاننگ نہیں پڑے ہوئے ہیں تو پڑے ہوئے ہیں پولس بھی نہیں آکے ان کو اٹھا پا رہی ہے سو رہے ہیں تو سو رہے ہیں سو نماز کے لیے آ رہے ہوں گے ایسے خرامہ خرامہ جیسے کسی نے تھکے دے کے نا گھر سے چترول لگا کے نکالے نہ چلنا جانتے ہیں نہ بیٹھنا بیٹھا ہوئے در ٹیڑا میڑا ادھر سے پتہ نہیں سیدھا بیٹھا ہی نہیں جاتا ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے سامنے کوئی آکے ٹیڑا بیٹھتا تھا نا اس کو کہے تھے کمر سیدھی کر کے بیٹھو ایسے ڈانٹے تھے اس کو کہ کیوں یوں 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 کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا لوگ طلب بیٹھے ہیں میں حضرت فرمائے کمر سیدھی کرو ایک دفعہ تو ایک صاحب کمر کیوں جھکا کے بیٹھے ہوئے نا فرمایا کہ تھوڑا سا سیدھی کریں کمر نا وہ سیدھی ہوئی تو فرمایا کہ میں آج تو اچھا بھلا قد ہے آپ کا میں سمجھ رہا تھا آپ ٹھیکنے آدمی ہیں ایک ہمارے جاننے والے بہت چھوٹے قد کے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے کسی کا مزاق مقصد نہیں ہے وہ خود اپنا ایک دلچسپ واقعہ سنا رہے تھے بہت چھوٹا قد ہے نا جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا بہت چھوٹے قد کے تو ہم نے ان سے کہا یار آپ کا اتنا چھوٹا قد ہے داڑی ماشاء اللہ ان کی پوری تو ہم نے کہا کوئی آپ کی زندگی میں دلچسپ واقعہ اور انہوں نے کہا بہت واقعات ہیں تو انہوں نے اپنا واقعہ سنا ہے کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں پاسپورٹ کی لائن میں کھڑا تھا وہ مجھے پاسپورٹ دے ہی نہیں رہا میرا میں کھڑا وہاں پیچھلے والے گذرہ مجھے دے نہیں رہا تو میں چھوٹا میں نے کہا بھائی میرا نمبر کب آئے گا اس نے کہا کھڑا تو وہ پہلے بیٹھا وقت ہوں میں نے کہا بھائی میں ٹوٹل یہی ہوں تو میں کھڑا وہی ہوں تو وہ خود اپنے واقعات سناتے تھے امید انشاءاللہ ناراض نہیں ہوں گے تو خیر کیا گہ رہ دم ہے ہاں سست تو میں نے تین دن کی نا خانقہ اس خانقہ میں یہ تھا ان کمبخت مریدوں کو بھگاؤ کیا کرو جو یہ جو دیکھیں کھا کھا کے مسٹنڈے ہو رہے ہیں نا موٹے موٹے اب تبلیغ میں بھی جو بڑے اکابر ہیں بزرگ ہیں ان کے ساتھ کوئی وقت لگائے تو پھر تو ٹائٹ ہے کوئی ہم جیسوں کے ساتھ ہی وقت لگا لے تو وہ اور سست ہو جاتا ہے حقیقت بتا رہوں آپ تبلیغ میں تین باتیں سکھائی جاتی ہیں کم کھانا کم سونا اور کم باتیں کرنا اور اب پتہ کیا یعنی میں اپنے جیسے لالائقوں کی بات کر رہا ہوں کام کھانا کام سونا اور کام باتیں کرنا تو اور سست ہر جگہ سستی ہے گورنمنٹ کے اداروں میں صرف ایک فورسز کے ادارے ایسے ہوتے ہیں جہاں سستی کو وہ پنپنے نہیں دے ان کا سات بجے کا مطلب سات بجے ہوتا ہے چھ بجے کا مطلب چھ بجے ہوتا ہے صرف ایک فورسز ہماری ایسی رہ گئی ہیں جن میں اور وہ اگر سستی کا شکار ہو تو پھر تو بورڈر ہی غیر محفوظ ہو جائے گا بھئی پتہ چلا کہ جی ابنندن آیا ہے وہاں سے اور یہاں پائلٹ کو کا جاب ہے اس کو دیکھ یار پائلٹ کہہ رہا ہے اچھا ابھی جا رہا ہوں یار ابھی ذرا یار جیسے گورنمنٹ کے اداروں میں ہوتا ہے اگر پائلٹ یوں شروع کر دے بھئی ابنندن آیا ہے وہ تو پہنچ گیا بورڈر کروس کر کے اب یہاں ایئر فورس آرڈر کر رہی ہے پائلٹ کو ابنندن کے مقابلے جو پائلٹ کہتے ہیں بتا نہیں کیا نام ہے ان کا ادنان صدیقی صاحب تو وہ ادنان صدیقی کو گورنمنٹ آرڈر کرے گا بھئی جاؤ ادنان صدیقی کہہ رہا ہے اچھا بھئی جا رہے ہیں ابھی یار جا رہے ہیں اتنی جلدی کیا ہے کہ پاگل ہوگی کوئی ایٹم بم لے کے آ رہا ہے کیا جہاز ہی لا رہا ہے نا ہماری یہ باتیں ہوتی ہیں نا کہ جہاز لایا ہے نا کوئی ایٹم بم تو نہیں لے کر آیا کوئی پوری فوج تھوڑی ہے ایک بندہ آ رہا ہے آرام سے جا رہا ہے ابھی وہ مسئلہ ہے ساس آئی بھی ہیں تھوڑا سا ان کو ڈیل کرنے دو ٹھیک ہے نا تو یہ تو شکر ہے فورسز میں یہ سستی نہیں ہے ان کو وہ طبیعت سے دھو دیتے ہیں دو سال ہمارے اپنے ایک دو رشدار گئے نا آرمی میں تو وہ میری والدہ میرے مامو گئے تھے آرمی میں تو میری والدہ بتاتی ہے جب میں ان سے ملنے جاتی تو موٹے موٹے آنسوں سے رو رہے ہوتے تھے وہ اور وہ چاہتے تھے کوئی گیس ملنے کے لیے آیا کرے تھوڑی دیر کی فرصت مل جاتی ہے اس بہانے تو ٹھیک ہے خرابیاں بھی ہیں لیکن ایکٹیو ہو جاتا ہے انسان میرے والد صاحب چونکہ نیوی میں تھے تو 63 سال کی عمر میں بھی ہم دیکھتے تھے صبح چار بجے اٹھ کے ایکسرسائز کر رہے ہوتے تھے وہ اپنا ایک ان کا معمول تھا وہ پورا ہو سستی تھی نہیں ان میں تو سستی ہم سب کا ایک علمیہ ہے بات کریں گے تو ایسے من من آتے ہوئے آدمی کہ پتہ نہیں جا بھائی تو پورے الفاظ تو تتبیت سے نکال لے زمان سے تو خود ہی کھائے جا رہے اپنے الفاظ بلو کھاتے ہیں نا بول تو تجوید کے ساتھ ایک ایک لفظ واضح ہو لیکن سستی بولنے میں فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں آواز ہی نہیں آ رہی ہوتی بھائی تھوڑا زور سے بول لو یار تو یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے جس سے ہم اجتماعی سطح پہ تباہ ہو رہے ہیں اور سست آدمی دیندار نہیں ہو دینداری کا گیٹ اپ بنا سکتا ہے داڑی بڑی ہو سکتی ہے سستی میں کہ کٹنے کا ٹائم ہی نہیں بلا اس کو صحیح ہے نا تو گیٹ اپ تو بن سکتا ہے لیکن دیندار نہیں بن سکتا جی میرے ٹاپک نہیں ہے جلدی سے بات سمیٹ کے میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں تو ہم نے خانقہ تین دن کی کروائی تھی شیخ صاحب بھی اس میں دوڑے تھے میں شیخ تھا میں پیرو مرشد تھا تو میں نے تین دن ہم نے کنٹری کلب میں بلایا سب کو کنٹری کلب تھا پتہ نہیں کونسا کلب تھا نام بیاد نہیں مجھے ان سے پیسے لئے اسی کے اسلح کے لئے روکڑا خرش کرو اپنا کیا خرش کرو روکڑا فری پھوکڑ کا لنگر نہیں ملے گا یہاں پہ تمہیں روکڑا خرش کرو تمہارے خرچے پہ ہم تمہیں ہوتل میں کرایا لے حال ہے کہ ہم کر سکتے تھے ہمارے پاس ذرائع وسائل ہو جاتے ہیں الحمدلہ ہم نے کہا نہیں فری پھوکڑ والی اسلح یہ اسلح ہوتی نہیں ہے اس میں تو آ جائیں گے لوگ چلو آدھا کراچی آ جائے گا یار چلو بھاگ لیں گے چار بجے فری میں مل رہا ہے نا توڑی آپ کے خرشے پہ آپ کی اسلح ہوگی تو اس میں میں پھر ان کو چار بجے بھگاتا تھا تو ہو سکتا ہے کوئی کہتا ہو یہ کون سی اسلح یہ کون سی آخرت کی محبت پیدا ہو رہی ہے یار قبر کا عذاب بتاؤ میدان حشر کی سختیاں بتاؤ یہ ہوتی ہے اسلح یہ کیا چار بجے اٹھ کے بھگا رہے ہو تو میں ان کو پہلے بتا دیا تھا کہ یہاں اس وقت تین دن میں آپ کا پیر ہوں اور پیر کا مطلب یہ ہوتا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے تو بھگایا ہم نے تین دن ان کو لیکن اب سوچ رہا ہوں تین دن سے چالیس دن کا ہونا چاہیے اس میں میری اپنی بھی اسلح ہوگی نا ہم بھی تو بھاگیں گے چار بجے اٹھ کے